بسم اللہ الرحمن الرحیم طلبہ کو صحت و صفائی اور مفید وزا کے حوالے سے لیکٹرز لیے گئے ڈیسٹرک میڈیا کلپ ناروال کے وقت کے علاوہ پاکستان میڈیکل اسوسیشن کے زلعی سسر ڈاکٹر عبدالحکن ساری اور ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ کی سکول ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن سپروائزر ٹیم ادنان گیلانی ملک سجاد اور فوزہ تبسمن شرکت کی مخاتبین نے بچوں کو صحت مند غزا کے فوائد اگر مزرے صحت اور رائے سے غزاؤں کے نقصانات سے اگاہ کیا ہاتھ ہونا دانسہ پرنا اور ناکن کی صفائی جیسے بنیادی نقاط بھی سمجھائے گئے جبکہ سکول میں بچوں کو ایک منصف مطارق اور خوبصورت محول بھی مہیا کیا گیا انجینئر ندیم برٹس ازر ڈیسٹرک میڈیا کلپ ناروال کا کہنا تھا کہ سکول انتظامیات کی تدریسی و غیر تدریسی خدمات لائق تحسین ہے جسے ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اب آپ کو خبر دیں گے سادکہ بات سے تاہم پر اسسٹرن کمیشنر حماد حامد ان ایکشن آگے مختلف گورنمنٹ سکولز کا وزر کیا تفصیلات سے آگاہ کریں گے محمد نمان جی بالکل اسسٹرن کمیشنر حماد حامد نے مختلف گورنمنٹ سکولز کا ویزر کیا سادکہ بات اسسٹرن کمیشنر حماد حامد نے صفائی ستھائی کا جائزہ لیا اور بہتر انتظامات کرنے کے ہدایت کی سادکہ بات سسٹرن کمیشنر نے سکولز ٹیچر کی حاضری چیک کی اور بچوں سے کلاس روم میں بھی ملاقات کی سادکہ بات سسٹرن کمیشنر حماد حامد نے بچوں سے ان کے مسائل سنے اور انہیں فوری حل کرنے کی ہدایت کی اینین ٹونٹی فور نیوز کیمرا مین ٹیم کے ساتھ محمد نمان شاہد اب آپ کو اہم خبر دیں سانگھر سے چہاں پر سہون شریف جاتے ہوئے شرمن اینین ٹونٹی فور نیوز ایشٹی ندیم عباس کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا جس کے نتیجے میں وہ اور لاہور کی چیم زخمی ہو گئی تو سانگھر کی عوامی پریس کلپ نے ان کے لیے ایک دعای اپرک شاہیم کا انہیں کاف کیا گیا شرمن ندیم عباس اینین ٹونٹی فور نیوز ایشٹی اور انکرن تابیندہ عثمان ویورو چیف سنث علی عباس جو فوجی کو لونی اور دیگر گردان وقت میں مواززین کی ہونے والی میٹنگ میں خصوصی طور پر شرکت کرنے کے لیے لاہور سے تشریف لائے اور بہترین کبریج کی ان کی گاڑی کو سیون شریف چاہتے ہوئے حادثہ پیش آ گیا اس میں ان کی گاڑی کو کمبل طور پر تباہ ہو گئی شدید زخمی ہوئے سہتیابی کے لیے عوامی پریس کلپ سانگھر کے سازر اب آپ کو بتائیں سانگھر سے تو سانگھر سے تو سانگھر میں اجتماعی شادی کیا پروک شاہ مونا کی دوا پچاک چوڑے اجتماعی طور پر شادی کے بندن میں بند گئے ووک شاپ جہاں سلاب نے تباہی مچائی عوام کے گھر راستے مال مویشی اور فصلیں تباہ ہوئی اجتماعی نکاح کو سرہتے ہیں عوام کا کہنا ہے کہ سانگھر ووک شاپ میں سمجھ شخصیت مولانا اصحاق کی ذاتی کاوشوں سے پچاس تغیر شادی شدہ جوڑوں کو شادی جیسے بندن میں باندیا گیا علاقہ مکینوں کی دل جیتی ہے گئے ہیں اس موقع پر مولانا اصحاق کا کہنا تھا کہ ووک شاپ اور دیگر علاقوں میں برسات اور سلابی صورتحال نے تباہی مچائی ہے کہ عوام شادی نکاح چیسی سنت سے بھی محلوم ہو گئی وقت کے تقاضے کو دیکھتے ہوئے حفظ مشترکہ طور پر محنت کی اور پچاس جوڑوں جس میں نوچوان بچوں اور بچیوں کو روس مراشیہ کا جہیز بھی دیا گیا ہے کیونکہ سلاب نے پورے علاقے میں فصلے راستے زمینے گھر اور دیگر انفرسٹرکچر کو بھی نقصان پہنچایا ہے آماد بھی متاثر ہوا تو متاثرین کی مالی حالات فراب ہو گئے اجتماع شادیوں پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے عوام اور شادش شدہ جوڑوں نے مولانا اصحاق کو شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے شادی کھرانے میں مدد کی گئی ہے سیغن شریف کے نواحر شہربان سید آبات میں طریقہ لبائک پاکستان کی کال پر شیٹڈ آن تھرٹال کی گئی اور حکومت کے خلاف خوب ناربازی کی گئی احتجادی مظاہرہ بھی کیا گیا اور طریقہ لبائک راپنا غلام الدین نائم بھگیو محمد بکش پنہور اور امجد راپوچوں نے مہنگائی کے خلاف احتجاج رویلی نکالی پرس لپ کے سامنے دھرنا دیا نحل حکومت اور کرپٹ حکومت کے نارے لگائے مولویہ غلام الدین نے اپنی تقریر کے دوران کہا کہ نحل کرپٹ حکومت نے دہاری دار مستور کو خودکشی پر مجبور کر دیا ہے اور اس نحل کرپٹ حکومت کو پھل پور ختم کیا جائے غریبوں کو جینے کا حق دیا جائے اب آپ کو بتائیں تو رازنپور میارٹا پوائنٹ سے سرکاری کاروبار بن گئے غریب اوام دونوں ہاتھوں سے لٹنے لگے ایجنٹ مافیا اور ملازمین ملابس ہو گئے روزانہ ہزاروں روپے کمانے لگے رازنپور ایڈیشنل لپٹی کمیشنر جنرل رازنپور محمد صفاد اللہ سے اور اسیسٹنٹ کمیشنر سے گزارش رہے کہ ایسے فراد کے خلاف کا روائی عمل میں لائی چھوئے اوام نے کہا کہ کسی ترتیب سے آٹا سیل کیا تھا گاریوں پر سوار مشکوک افراد و ایجنٹ مافیا کے خلاف کا روائی عمل میں لائی چھوئے شہرازنپور کا میار ایجنٹ مافیا کے راز کی وجہ سے غریبوں کا حق کھایا سا رہا ہے ٹیلی فون کی گونز کوہارٹ کے کونے کونے تک پہنچ گئی جوہر سیف اللہ خان کی پوزیشن مزید مستحقم ہو گئی گرینڈ تقریب کا نکاز کیا گیا خجرہ سیر سیف اللہ خان بنگش محمد زئی میں علاقہ بنگش سے تعلق رکھنے والے منتخب بلدیاتی نمائندگان علاقہ معززین زمہ دران شخصیات نے زمن انتخابات حل کا انہیں بتیس کوہارٹ سے کونے اسمبلی کے عزاق مدوار جوہر سیف اللہ خان کا اپنی فیصلہ دے دیا علاقہ بنگش کے تینوں یونین کانسل سے بھاری افسرے سے کامیاب کرانے کے لیے اہلی علاقہ کا سولہ مارچ پہ انتخاب انشان ٹیلی فون پر وہاں لگانے کے لیے بڑی تعداد میں ووش پال کرنے کے لیے ہر خاص خواہم کو نکالنے کیا اسمہ کا اصحار جوہر سیف اللہ خان کو اسیمبلی فلور تک پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کا بھی عہد کیا کوہارٹ میں میکمہ جنگلات کی جرس ادارت ایک پروکار تکشیب کا انہیکات کیا گیا میکمہ جنگلات اور قضی جیفو شاہد مور خچک اور ایس ٹیفو شیر امان اللہ حضیر کی تو اکلے قوم اسہ خیر میں ایک پروکار تکشیب کہنے کا تکشیب کا مقصد لوگوں میں جنگلات کی اہمیت اور افادیت کے بارے میں اگاہی فرام کرنا تھا جیفو شاہد مور خچک نے خطاب کر چوئے کہا کہ جنگلات آپ لوگوں کی ملکیت ہیں ان کی نکشانی حکومت کے ساتھ مقامی لوگوں کی ذمہ داری ہے مقامی لوگوں کے بغیر جنگلات کی تحفظ ناممکن ہے جیفو شاہد مور خچک نے اپنے سٹاف کو بھی دعایات سواری کہیں کہ عوام کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کریں کسی کی بھی کوتاہی برداشت نہیں کچھائے گی